یہ پہلا نمونہ ہے جسے میں نے اس وقت بنایا جب مجھے اس کا اتنا تجربہ نہیں ہوا تھا اس کو ایسے ہی تصور کریں جیسے کہ کسی بچی نے اس کے بیچ میں ایک چھوٹا یونکان رکھا ہو اور یوں جب یہ بند ہو تو وہ اس سے کچھ پکڑ سکے میرا نام محسا ریار ہے میں تیرہ سال کی ہوں اور پچھلے سال میں نے اپنی کمپنی لیمٹلس لیمپ کی بنیاد رکھی میری کمپنی آزہ سے محروم ہو جانے والے بچوں کے لیے ان کی خاص ضرورت کے مطابق اور کم قیمت میں 3D آزہ بناتی ہے میں نے ایک ایسی لڑکی کے بارے میں کتاب پڑھی جس نے ایک حادثے میں اپنی ٹانگ کھو دی تھی اور وہ مسنوعی آزہ خریدنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی تو میں نے سوچا کہ مسنوعی آزہ کتنے مہنگے ہو سکتے ہیں لہٰذا میں نے کچھ تحقیق کی اور مجھے پتا چلا کہ وہ انتہائی مہنگے ہیں اور بیشتر بچے ان کے متحمل نہیں ہو سکتے میں نے جنگ زدہ علاقوں میں ان بچوں کے بارے میں سوچا جنہوں نے اپنے آزہ کھو دی ہیں اور وہ نئے آزہ نہیں خرید سکتے میرے پاس 3D پرنٹر تھا اور میں نے 3D پرنٹر پر آزہ پرنٹ کرنے کا سوچا جو نہ صرف کم قیمت ہیں بلکہ ضرورت مندوں کی ضرورت کے مطابق تیار کیے جا سکتے ہیں میرے پاس پہلا ہاتھ بنانے کی ایک ویڈیو ہے جو خاصی طویل ہے کیونکہ تمام ٹکڑوں کو فٹ کرنا اور انہیں صحیح جگہ پر بٹھانا واقعی مشکل تھا لیکن میں کئی کوششوں کے بعد اپنا پہلا پروٹوٹائپ بنانے میں کامیاب ہوئی جب مجھے مسنوعی آزہ کے بارے میں خیال آیا تو میں نے ہڈیوں کے ایک سرجن سے مشفرہ کیا اور انہوں نے مجھے یہ کتابیں دیں کہ میں جاند سکوں کہ قابل استعمال مسنوعی آزہ بنانے کے لیے مجھے کن اناثر کی ضرورت ہوگی پھر میں نے آن لائن جا کر مزید تحقیق کی اور اپنے مسنوعی آزہ کے ڈیزائن تیار کر پائی اور اسے پرنٹ کیا میں نے اپنے کاروبار لیمٹلس لیم کو نوجوانوں کے چھوٹے کاروباروں میں سرمایہ کرنے والے ایک ادارے کے سامنے پیش کیا اور پہلا انام پایا مجھے اپنے بزنس کے لیے پندرہ سو ڈالرز ملے جس سے میں نے ایک نیا تھری ڈی پرنٹر خریدا جس سے میں مسنوعی آزہ کو مزید کارامت بنانے کے ساتھ انہیں تیزی سے پرنٹ کر سکوں گی لہٰذا میرا مقصد لیمٹلس لیم کے ذریعے ہر بچے کو ایسے آزہ فراہم کرنا ہے جو اس کے لیے کام کر سکے تاکہ وہ دوسروں سے مختلف محسوس نہ کرے اور بھرپور زندگی گزار سکے جب میں اپنے بزنس یا 3D پرنٹنگ پر کام نہیں کر رہی ہوتی تو میں ڈرائنگز بنا کر سکون محسوس کرتی ہوں بڑے ہو کر میں آرٹ ڈیزائن پڑھنا چاہتی ہوں اور آرکیٹیک بننا چاہتی ہوں اور میں آرکیٹیک بننے کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتی رہوں گی ساتھ ہی شاید میں 3D پرنٹنگ سے دل اور دوسرے مختلف آزہ بھی تیار کرتی رہوں بسید میں 3D پرنٹنگ چاہتی ہوں اورگوں اور پرنٹنگ اور پرنٹنگ ساتھ ہوں مجھے